موسیقی 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 مطلب جس طریقے سے باقپرد میں اور تمام جند میں پنچائتیں ہوئی تھی مہا پنچائت ہوئی تھی اور اس کے سمطن میں آپ جب یہ خاپ والے اتر گئے ہیں تو اب سنکھیا وہاں پر لگتار بڑھکوئی ایسے ہی تمام ٹریکٹر ٹولیوں کے ساتھ جو ہے کسان جھوٹے ہوئے ہیں کیونکہ پرسوں میں جند گیا تھا جن سے جب واپس آیا تھا تو بہدرگر بہدرگر سے بھی دس کلومیٹر آگے تک جو ہے اس طرح سے کسان جو ہے یہاں ڈٹے ہوئے ہیں تو لگتار یہاں چوکسی جو ہے وہ برتی جاری ہے اس کونے سے اس کونے سے سمیت اس کونے سے اور لاشت تک کہیں سے بھی ایک آدمی کے بھی نکلنے کی جگہ نہیں دی گئی ہے ٹریکٹر تو بہت دور کی بات ہے ہمارے ساتھ دیکھیں ٹکڑی بارٹر کی تصویر لگاتار ہم دکھاتے رہیں گے لیکن ابھی چلتے ہیں سنگو بارٹر سنگو بارٹر کی کیا کچھ تصویر ہے ہٹین بتائیں گے ہٹین وہاں کی کیا کچھ تصویر ہے یہاں تو کیل سے لے کر کیلے بندی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ٹکڑی بارٹر کو ہٹین بلکل بلکل سمیت دیکھیں اگر سنگو کی بات کریں تو تصویر ہے بلکل لگ بک سیم ہی جو ہے سنگو اور ٹکری پر ہر بارٹر پر جو ہے نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ سیکنڈ لیئر بیریگیٹنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں حالانکہ مین جو فرسٹ لیئر بیریگیٹنگ ہے وہاں سے ایک کلومیٹر پیدل آنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ لیئر بیریگیٹنگ ہے جا پر آپ دیکھیں گے دلی پولیس کے جوان مہوچا سمبال بیٹھے اندر میڈیا کو بھی جانے کی پرمیسن نہیں ہے کیونکہ اسی کے ٹھیک آگے 29 جنوری کے دن تصویریں بدلتی دیکھی تھی 29 جنوری کے دن جب ستانیے لوگ وہاں پر ویروت کرنے پہنچے تھے انہیں سمجھانے پہنچے تھے کی سڑک کھالی کریے تب کس طریقے سے نریلا ایسے چو اور علیپور ایسے چو پر تلوار سے وار کیا گیا تھا یہ یہاں پر ہوا تھا اس کے بعد سے یہ دلی پولیس نے جوے کلے بندی کر دی ہے جہاں دیکھو گے واسپ فورس پرامیلیٹری فورس اور پولیس جوان یہ دیکھیں دوسری طرف سڑک کے دوسری پار یہاں پر آپ کو کچھ مزدور جوے اندر سے پیدل چل کے باہر آتے ہوئے دیکھیں گے لیکن یہ تارے نوکیلی تارے جوے پھر ایک بار بیریکیٹنگ پر یہاں پر لگا دی گئی ہے لیکن اندر کی بات کریں اندر جہاں پر مین بیریکیٹنگ ہے وہاں پر یہ جو آپ کو بڑے بڑے بیریکیٹ دیکھ رہے ہیں یہ پتھر کے ان دو کے بیچ یہاں پر دیوار کھڑی کر دی گئی ہے اندر کی طرف اور یہ اس کے بعد یہ سیکنڈ لیئر کا بیریکیٹنگ ہے یعنی کہ جہاں پر دھرنا چل رہا ہے اس دھرنا ستھل سے تھوڑی دوری پر جو بیریکیٹنگ کی گئی ہے وہاں پر جو ٹکری پر تصویر ہے یا گازیپور پر جو تصویر ہے جس طریقے سے ٹریکٹروں کو روکنے کے لیے سیمنٹ سے دیوار کھڑی کر دی گئی ہے وہی وہاں پر بھی تصویر ہے آپ کو نظر آئے گی اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے الگ سے تیاریاں دیکھیں کسی کو بھی نہیں دیکھیں کس طریقے سے لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ دو مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا لوگ ہاتھوں میں بڑا بڑا بیگ لے کے جو تصویر ہے یہاں پر سامنے آئی تھی کہ پلائن بھی سنگو میں لوگ کرنا شروع کر دیئے کیونکہ اندر جو فیکٹریہ ہے وہ ستر دن سے زیادہ ہو گیا وہ کھلی نہیں پا رہی ہے اور مزدوروں کو نوکری نہیں مل پا رہی ہے جس کے چلتے کئی نہ کئی اب لوگ یہاں پر پلائن کرتے یہ تصویریں بھی سامنے آئی تھی لیکن جو فیکٹریہ چل رہی ہے وہاں اسی طریقے سے لوگ کو پیدل سفر کرنا پڑتا ہے یہ تو تصویریں ہم لگا دار دکھاتے رہیں گے لیکن گازیپور کا رکھ کرتے جہاں پر رمن اور نظام بنے ہوئے رمن نظام کیا تصویر ہے وہاں کی دیکھیں بلکل یہ اس وطم گازیپور پر موجود ہیں اور جو گازیپور کے جو بیریکیٹس ہیں ملٹی لیئر بیریکیٹنگ یہاں پر کی گئی ہے جو این ایسے اس پر ملٹی لیئر بیریکیٹنگ کی گئی ہے کسان آدھورن جو کے کسان گیٹیا نیساور کے نیچے جہاں پر کسان بیٹھے ہوئے ہیں اس کے جو کنیکٹنگ روڑ ہیں انہیں بھی بیریکیٹ کر دیا گیا ہے اور صرف یہ نہیں جو باہر دوسری طرف کے جو ہے چاہیے سیکٹر باسٹ کا علاقہ ہو یا بھی جو دوسرے کنیکٹنگ روڑ ہیں اگر کہیں تھا صبح سے پولیس کے جوانوں کی تعداد بھی ہم لگاتار بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور جس جس طریقے سے جیسے جیسے جو بند کا سمائی نجدی کارا ویسے ویسے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ جو بیرکیٹنگ ہے اس میں تھوڑی مجبوطی کی گئی ہے کل تک جہاں پہ آپ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پلائیور ہے گاجیپور بورڈر کے پاس اس پلائیور پر 18 لیئر کی جو ہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کی گئی ہے بیرکیٹنگ جرسی بیریئر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اگر دوسری بات کریں جو آس اور پاس میں جو این ایچ ہے این ایچ پہ بھی تیرا لیئر کی جو ہیں بیرکیٹنگ کی گئی ہیں تو ایک تیرے سے مجبوط کیلئے بندی جو پہلے سے جاری ہے اس کو اور مجبوط کیا جارہا ہے جو کیا بند ہے بند چکی دلی کے اندر کا نہیں کار لیکن چکی دلی پولیس پہلے سے تیار دکھ رہی ہے اور جو سوکسا ہے وہ اور کڑی کی جاری ہے اور جہاں الگ الگ جتنے بھی پوائنٹس ہیں جو کاجیپور بورڈر کے اور جاتے ہیں وہاں پہ جو ڈپلائی کیے گئے ہیں بڑے جوانوں رمان نظام ہے آپ کے پاس دوبارہ لوٹوں گا اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ بھی جلدی سے درشکوں کو بتاتے ہیں دلی ہنسا سے جڑی کچھ تصویریں سامنے آئی ہیں دلی پولیس نے کچھ تصویریں جاری کیے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں وہ کیا تصویریں 26 تاریخوں کس طریقے سے دلی کی سڑکوں پر بوال اور ہنسا ہوا تھا اپدرہ ہوا تھا لالکلہ میں کس طریقے سے تانڈوں مچا گیا تھا ایک ایک کر کے وہ تصویریں جاری ہو رہی ہیں یہ دیکھئے تصویروں میں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں اور انہی تصویروں کے عدار پر کچھ لوگوں کی پہچان ہوئی ہے اب تک 37 لوگوں کی پہچان ہو چکی ہے پہلے 12 لوگوں کی تصویریں جاری کی گئے تو اس کے بعد دلی پولیس نے 25 اور لوگوں کی تصویریں جاری کی ہیں جن میں ان کی تصویریں نظر آ رہے ہیں کہیں کوئی پولیس والوں پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کوئی کسی کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور کچھ تصویریں لالکیلے کے پاس کیے اور چلی جلدی سرو کر لیتے ہیں اپنے مہمانوں کا ہمارے ساتھ پریم کمار جی راجنیتک وشلیشن کا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں منو جیادو بی جے پی کے پروکتہ انڈجیو سنگ ٹیٹور آر ایل ڈی کے پروکتہ اور وینے سنگ راجنیتک وشلیشن کا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں منو جیادو جی سیتیس کل آر اوپیوں کی اب تک پہچان ہو چکی ہے لیکن سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آخر ان سب کی گرفتاری کب تک ہوگی کیونکہ دیکھئے صرف اب تک دو ہی گرفتار ہوا ہے دیپ سنگ صدو جو ہے وہ ابھی بھی فرار ہے اس دیس کی اندر کس طرح سے سڑی انتر چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار یہاں پر بہت سارے پریوگ ہو رہے ہیں نریندر مودی جی کے اقلاب اس دیس کے اقلاب آپ دیکھ رہے ہیں بہلے سپریم کورٹ میں لوگوں نے کہا کہ آر اکشن ختم ہو جائے گا جب سپریم کورٹ نے دیریکشن دیا تھا تو انہوں نے ہاہاکار مچانا شروع کہ آر اکشن ختم ہو رہا آخر انہوں نے سی اے کے نام پر آپ نے دیکھا سائن واقع کھڑا گیا اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیس کے سامنے آپ نے دیکھا کس طرح سے ہمارے دیس کو سرمسار کرنے کا پریاش گیا کس طرح سے ٹیکٹر کے ماندب سے ہمارے گندتر ٹیکٹر ریلی کے نام کے اوپر گندتر کو کچلنے کا پریاش کیا اور اس میں کیول ہمارے دیس کے جیسندی نہیں ہے وہ لیبرال کہیں گی سامنے نہیں ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کہیں گی سامنے نہیں ہے بلکہ انتر راشتی ہے ساجیس بھی اس میں جس طرح سے گریٹا انبرد جیسے لوگ ٹولکٹ دے رہے ہیں سڑی انتر کی پورٹلی تو ڈوکومنٹ ٹھیک ہوا ہے اس میں پتا لگ رہا ہے یہ سنیوگ نہیں تھا یہ بہت بڑا پریوگ تھا یہ پورا پلان تھا مجھے ایک بات بتائیے آج جین چودری جی کی شاملی میں مہا پنچائج تھی جب آدمی اپنا خود ڈیسیزر نہیں لے پاتا تو اپنے گھر کے پریوار کے لوگوں کے بیٹھ میں بیٹھتا ہے اور ان سے رائے مشورہ لیتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا آپ اٹھتے پرانے پترکار ہیں اس طرح سے لوگ سنتر کی آواز کو بند کرا جاتا ہے اندرجی سنگھ جی آپ ایک نئی ہزار مہا پنچائج کیجئے ایک نئی ہزار مہا پنچائج کیجئے لیکن مہا پنچائج کب ہو رہی ہے جب ستر دن نکل جاتے ہیں تب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیک لینڈ میں راکر سکر آپ لوگوں سے بڑے نیتا ہو رہے ہیں تو مجبوری میں آپ کو کورنا پڑتا ہے سن لیجئے اور اگر مہا پنچائج کرتے ہیں جو ڈیسیجن ہوتا ہے جو اپیل ہوتی ہے اس اپیل پر قائم بھی رہی ہے آپ چینل پر جوڑتے ہیں اور اپنی بات نہیں کہنے رہے ہیں کیا فائدہ آپ کو مجھے چاہتے ہیں جی 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 جہاں مجھے سوال پچھنا ہے وہاں تو میں سوال پچھوں گا جہاں مجھے سوال پچھنا ہے وہاں پر میں سوال پچھوں گا آپ کو بولنے کا ہمارے شو میں بولنے کا کا حدPl کیا جاتا ہے یہhängہ سوال پچھوں گا آپ نے زمان پر دلng کو بولنے کا اب پورا سمیں اور منئی بھی بھی ہمارے ساتھ ہے سب کو پورا موقع ملتا ہے سب کو پورا موقع ملتا ہے ہندوستان میں بولنے کا چلیں ساتھ ساتھ اس وقت ایک بڑی خبر بھی بتا دیتے ہیں راست سباہ میں گو جائے دلی حصہ کا معاملہ شیف سیلا کے سنجر آؤت نے پوچھائے کہ ابھی تک کیوں نہیں پکڑا گیا دیف سنگھ سدو بی ایس پی کے ستیس چند مشرا نے کے ساتھ بلکو تین سال تک ٹالے کی بات کی ہے لال کلے پر کرنگے کا اپمان کرنے والا جو کوئی دیف سدو ہے وہ کون ہے کس کا آدمی ہے اس بارے میں تو آپ نہیں بتا دی وہ کس کا آدمی ہے اس کو کس نے تاپ کر دی ہے یہ سدو اب تک پکڑا نہیں گیا لیکن دو سو سے زیادہ کسان اس پرکڑ میں تیہار جل میں بند ہے اور ان کے اوپر دیش دروہ کا مقدمہ چل رہا ہے پیم جی جتنے بھی آروپی ہے سب کو پکڑا جانا چاہیے اور یہ بہت ضروری بھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب کوئی نیتہ بار بار اپیل کرے گا کہ لالکلہ چلو لالکلہ چلو بھیڑ کی کوئی جاتی دھرم اور یہ نہیں ہوتا وہ تو ایک آدمی بولے گا اس کی پیچھے چل پڑتی ہے اس کی ذمہ داری سے کیسے پلہ جھال سکتا ہے کوئی دیکھئے پتیوش جی اس گھٹنا کو پہلے بھی الگ طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کسان نیتاؤں نے کبھی اس کی ذمہ داری نہیں کی ہم اس میں شامل ہیں کبھی اپیل نہیں کی کہ ہم لالکلہ چلیں گے لیکن لالکلہ چلو جھنڈا جھنڈا لے کے چلو کون کہہ رہا ہے دیکھئے یہ سمجھوتا ہو گیا جب سمجھوتا ہو گیا پہ روٹ کے یادہ رہے لیکن کی جو میں نے اس کا بائیلیشن کیا وہ یہ ہم کے اور اس کیسا ہمیں بولے ہیں یہ لوگ نہیں ایک دن پہلے ساں بول رہے تھے وہ سرکار کی یانکاری مہتھی لیکن کھڑ دی یہ گھٹنا منو جیدو جی سن لیجئے آپ کو کم لگتاک سن رہے ہیں منو جیدو جی سن لیجئے دیکھئے آپ کہہ رہے ہیں کہ انتر راستری یہ ساجیش ہے یہ تعتنیٰ کے ساتھی اور کلے بندی کی ہے جیہو تصویرے ہیں یہ جو تصویرے دکھ رہی ہیں ہاتھ میں تلوار لہتار رہ لارے والی تصویریں یہ تصویر ہیں یہ تصویرے کس نے بنائی ہے ان کو نہ تو وہاں کسی نے روکا اور کئی لوگوں نے یہ کہا کہ پولیس نے گولی کیوں نہیں چلائی ان کو جانے دیا کئی لوگوں نے یہ کہا کہ پولیس نے گولی کیوں نہیں چلائی تو مطلب کسان نیتا یہ چاہتے تھے کہ گولی چلے کوئی بڑا کانڈ ہو یہ بھی پلاننگ کا حصہ تھا پہلے تو وہ وہاں جمع کیسے ہو گئے لالکلہ میں چھپیس جنوری پر پہلے یہی لوگ کہہ رہے تھے لالکلہ جانے سے روک کیوں رہے ہیں لالکلہ سبکا ہے لالکلہ سبکا ہے فریم جی پہلے تو یہ کہا لالکلہ سبکا ہے جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے جب وہاں پر ان کو نہیں روکا تو بولے گولی کیوں نہیں چلائی ان لوگوں نے بھی یہ کہا تھا کسی نے دیر سے باہر سے کہ جو لالکلہ پر خالستانی جھنے پر آئے گا اس کو ڈھائی کروڑ دیں گے تو اس کے بعد سبکار کی زمدادری کیا ہوتی ہے روانی سنگھ بٹو کانگریس کے سانسد روانی سنگھ بٹو کانگریس کے سانسد کھلے آپ کہہ رہے ہیں دعویٰ کہہ رہے ہیں روانی سنگھ بٹو خالستانی سمرفقوں کا اس میں پورا ہاتھ تھا روانی سنگھ بٹو لودھیانہ سے سانسد اور وہ بار بار بول رہے تھے خالستانی ہیں یہ لوگ ارے آپ کیوں نہیں پکڑ رہے تھے آپ چوڑی اپن کے بیٹے پہ راجمی تک پیوٹیاں سے ایکنے بڑھے تھے پورے اندولنگ پاریوں کو خالستانی ثابت کرنے پر تلے یہ ہلگاتوں کی سامجے سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں ایٹ سے ایٹ بجائیں گے منوجیہ دو جی آپ سمجھ لیں گے اندولنگ کی طاقت کیا ہوتی ہے وقت بتائے گا آپ کو دیش میں ایسا اندولنگ پہلے کبھی ہوا تھا کبھی پہلے نہیں ہوا آجے تو ہوتا رہے گا جب تک لوگتانتر کو نہیں ماننے گے لوگتانتر کو زندہ رکھنے کے لئے اندولنگ کے بہانے ایسا ہنسا اور ایسا اتبات کیا جائے گا یہ بلیم ہے پرکیوز جی یہ بلیم ہے یہ راہول گاندی پرکیوز بھائی یہ راہول گاندی اور کوڑیٹ پارٹی پک کو سرمسار کرنے والا بشاہ ہے یہ بتائی دیش کو مدرام کرنے کا کس نے پوری اتبایا یہ وہ لوگتانتر کیوں راہول گاندی ایک سیکنڈ منوجی جو ہم نے دلانوں کو ایجنٹوں کو کسان منہ کر بٹھا رہے ہیں اور پرکیوز بھائی کے پیچھے میں بولوں تو باقی مطر چھپ رہے ہیں منوج بھائی دیکھو ایک ٹولکٹ آیا ہے ٹولکٹ میں یہ بتایا گیا ہے کب سمجھ پہ کیا کیا ہو گیا میں پہلے سے بھی بول رہا ہوں کہ یہ کالینڈر ہے اس کالینڈر میں تاریخیں ہیں اور تاریخوں میں گھٹنا نشطیت ہے کہ اس تاریخ کو یہ گھٹنا کی جائے گی اور یہ جو ٹولکٹ آیا ہے ابھی گریٹا تھنگبک کا اس سے ڈلی پولیس نے جو کھلا سا کیا لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کمبھیر بات ہے ڈلی پولیس نے کھلا سے ساجیس کا کھلا سا ہوا ہے لیکن ساجیس سے ختم نہیں ہوئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک سکھ اگر جھنڈا پھیراتا ہے تو یہ محول بنانے کا پریاس کیا جا رہا ہے سکھ خالصہ جھنڈا برسے سترگا جھنڈا میں یہ بڑی دیموری کا ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ایک سکھ نے جھٹا پھیرا کر کے تو اس میں لاکھوں سکھ آپ یہیسے لوگ رہے تھے یہ رہول گاندھی جیسے لوگ ہیں یہ رہول گاندھی جیسے لوگ ہیں پرین جی پرین جی تو آپ اس آندولن کو مہاتما گاندھی کا آندولن بتا رہے ہیں مہاتما گاندھی نے تو حصہ کا راستہ نہیں بھی کہا تھا بلکل نہیں دکھا اس آندولن میں شامل جن لوگوں نے اپدراؤ کیا اور حنصہ کیا ان کے مو سے باپو کا نام لینا بھی بڑا عجیب سا لگتا یہ آندھیں سا کرنے والوں کے لیے آپ کی بات صحیح ہے پرتیوشی انکل صحیح ہے انسا کرنے والوں کے مو سے مہاتما گاندھی کا نام لینا ٹھیک ہے کہ چوبیس گھنٹے کے بعد چکا جام چوبیس گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے سے بھی کم سمیں بچیں چکا جام چکا جام کا اعلان ہے اور یہ دیکھئے چکا جام کو لے کر جو چکا جام کو لے کر جو انفٹ دو رہے نا بڑے پوال کی آشنکہ ہے پھر سے حنصہ ہوگا اور پھر کسان سے کٹنگی نیتا کہیں گے یہ ہمارے لوگ نہیں تھے انہی پر روک لگنے کی بات چیت ہو رہی ہے انہی کو روکنے کو لے کر کے سرکشہ ایجینسیاں سترک ہے آپ سبھی مہمان ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں بہت ہی چھوٹے سے بریک کے لئے پر رکھ رہے ہیں بریک کے بعد میں گراؤنڈ زیرو کا بھی رکھ کروں گا کیونکہ وہاں کی بھی تصویریں اور وہاں کی بھی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچانی ہے بہت ضروری ہے ایک چھوٹا سے بریک جل لوٹ رہے ہیں پرستط کرتا ڈاکٹر آرٹرو آئیورویدک آئل ان کیاپسیل جوڑوں کے درد کی بیجوڑ دوار پرائیو جک ملتانی پچمینہ کچھ نہیں بچے گا آؤں اب سب بچے گا اور دھرمو کول اب گرمی کو کہو گنبائی پہلے یہاں سے ہر کوئی اندر باہر جاتا تھا پردرسن کاری بھی آپ کو یہاں پر نعرے بازی کرتے نظر آتے تھے بس یہی پہ لگتی تھی جہاں سے بیجوڑ مہون کے لیے یہ نیتا جو ہے یہی سے بس میں جاتے تھے لیکن اب نظارہ بدل چکا ہے 26 جنوری کو ڈلی پولیس کو جو دھوکہ دیا ہے اس دھوکے کے بعد پولیس نے الٹ ہوتی نظر آ رہی ہے جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں آپ کو صرف پولیس کے جوان سرکسہ بل کے جوان وہی تینات ہوتے نظر آ رہے ہوں گے حالانکہ تین لیئر بیریکیٹنگ کی گئی ہے دوسرے لیئر کی بیریکیٹنگ ہے اس کے آگے ایک مکھیب بیریکیٹنگ کی گئی ہے جہاں سے سیمنٹ کانکریٹ کی دیوارے جو ہے اچھی اچھی کھڑی کر دی گئی ہے تاکہ پھر ایک بار اگر ان کا من دھوکہ دینے کا بنے پولیس کو تو ٹریکٹر جو ہے وہ لے کا دلی میں نہ گوز پا ہے کیونکہ 26 جنوری کی پرمیسن پولیس نے دی تھی باکائرہ کانکٹ سائن ہوا تھا پولیس کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی لیکن انہوں نے دھوکہ دیا تیہ روٹ سے یہ ہٹے اور جس طرح سے دلی کی سڑکوں پر تانڈاؤ مچایا تھا اس کے بعد اب پولیس یہاں پر سترکتہ برتی نظر آ رہی ہے دیکھیں پورا اب جہاں بھی دیکھیں گے وہاں صرف آپ کو پولیس بھل کے جوان سرکشہ بھل کے جوان دیکھیں گے ہنیا کوئی ویکتی کو آنے کی اب یہاں تک اجازت ہی نہیں ہے یہاں سے ایک کلومیٹر پہلے ہی سب کو جو ہے روک دیا جاتا ہے اور وہی سے گاڑیا بھی یوٹن مروائی جاتی ہے دیکھیں یہ پیرا میلیٹری فورس کے جوان یہاں پر دن رات اسی طرح سیکیوریٹی میں تینات رہتے لیکن ٹکری کا روک کر لیتے سمیت ٹکری پر لگا دار بنے ہوئے ٹکری کی بھی تصویریں بھئیے سمیت دیکھیں کل کا دن بہت اہم ہے کیونکہ آج سام تک رنڈیتی بن جائے گی کہاں پہ یہ دلی کی سیٹی بورڈر پر یہ جا کر چکا جام کریں گے یہ آج سام کو احلان ہو جائے گا کیا کل پھر ایک بار یہ سانت ماہول میں چکا جام بول کر کیا کچھ دیش کو تصویریں دکھا سکتے ہیں نہیں جس طرح سے تیاریاں ہیں اس کے مطابق تو اب یہ کسان جو ہیں تتھا کتت کسان ہم کہتے ہیں یہ تو اب اس بورڈر کو کروس نہیں کر پائیں گے اس بیریکیٹنگ کو کروس نہیں کر پائیں گے کیونکہ 26 جنوری کو پورے دیش نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں ہنسہ پھیلائی گئی ان تتھا کتت کسانوں کی اور سے اور کس طرح سے بیریکیٹنگ کو توڑ کر دلی کے طرف انہوں نے کچھ کیا تھا اور اس سے سبق لیتے ہوئے دلی پولیس نے جو اب تیاری کی ہے وہ پوری طرح سے کلے میں تبدیل کر دیا گیا ہے بیریکیٹنگ اس طرح سے لگائے گئے ہیں جو کی پورے ٹھوس بیریکیٹنگ ہے کلے لگائی گئی ہیں کہ اگر ٹریکٹر ایک بیریکیٹنگ کو توڑ بھی دے گا تو کلے جو ہیں وہ ٹائر کو پمچر کر دیں گے اور اس کے علاوہ اگر تصویر یہاں دکھائیں اگر کلے کلوں کو بھی کروس کر جاتی ہے اگر ٹریکٹر تو یہ کونکریٹ کی جو دیوار ہے اسے پار پانا مشکل ہوگا اور سب سے اہم بات ہے اب اسے کہ لگتار دیکھئے لگتار یہاں سرکچھا بلو کی جو تیناتی ہے وہ چوکس کی جاریہ بتایا جارہا ہے کہ شام تک اور بھی بھاری سرکچھا بلو کی تیناتی کی جائے گی ہمارے ساتھ یوگی گازی پوروی بڑھنے ہوئے رامن اور نظام وہاں پر بنے ہوئے ہیں رامن اور نظام وہاں پر کیا حالات ہیں دیکھئے بلکل اور گازی پورو میں اس وقت ہم موجود ہیں اور گازی پورو کے بھی جو سرکچھا کے انتظام کافی اچھے یہاں پر کھئے گئے ہیں پیراملیٹری پورسز ڈپلائیمنٹ یہاں گازی پورو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ دی ساتھ جو اتر پردیش سے جڑے ہوئی علاقے ہیں جو کنیکٹنگ روڈز ہیں وہاں پر جو اتر پردیش پوریس ہے اس کو بھی پڑی سنکیہ میں ڈپلائی کیا گیا ہے کیونکہ جیسے کہ کسان آندولن میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک بار ڈلی نہیں آئیں گے لیکن جو باقی علاقے ہیں وہاں پر وہ چکا جام کرنے والے ہیں تو اسی لیے اتر پردیش کی طرف بھی جو بورس ہے اس کا ہیوی ڈپلائیمنٹ الگ الگ بیریکیٹس پر کیا گیا ہے لیکن جو چکا جام کی بات کی گئی ہے امید ہے کہ وہ شانتی پونڈ رہے گا کیونکہ 26 جمعریب کو بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کسان نیتاؤں نے حالانکہ کہا کہ وہ ایک شانتی پونڈ آندولن کرنے والے ہیں لیکن وہ ایک اراجتہ کے آندولن میں بدلتا چلا گیا لگاتا چاہے آئیٹی ہو سنگو بورٹر ہو ٹیکری ہو یا فیلڈ ڈال کیلا ہو ہر جگہ یہ اس طرح کا ہنگامہ دیکھنے کو ملا بھر دارتیاروں کے ساتھ بھو گائے وے دیکھنے چیزیں جو ہیں کل کی تیاریوں میں لے کر ہیں کہ گاجی پور کیونکہ آپ مکھے کندر بندو بھر بند گیا ہے یہاں پر جو راکیش ٹکے تھے وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود رہتے تھے ایسے میں یہ چیز بھی بڑی بڑی ہو جاتی ہے کہ جو گاجی پور بورڈر ہے وہ کہیں نے کہیں اس پورے آندولن کے اب ایک ترسل سینٹر پوائنٹ بن گیا ہے بلکل یہ اپی سینٹر بن گیا ہے آلانکہ پہلے جو تھا اپی سینٹر سنگو بورڈر تھا تو سیدھا سنگو بورڈر کا روپ کرتے ہیں بلکل ربان دیکھیں اپی سینٹر یہی سنگو بورڈر ابھی بھی بنا ہوا ہے بہت تردین ہوگے مین رنیتی جو یہی سے بنائی جاتی ہے سیوکت کسان موچا یہی پہ بھیٹتا ہے راکیش ٹکیت بھلے کچھ بھی کہے لیکن راکیش ٹکیت جانتے ہیں کہ یہاں جو تی ہونا ہے اسی کے آدیش کا پالن انہیں کرنا ہے لیکن آج اگر آج کی بات کریں تو راکیش ٹکیت کا جو بیان سامنے آیا ہے کہ یہ لڑائی اب ایک وچار دھارا کی لڑائی ہے یہ بہت بڑا بیان ہے دیکھئے کسان آندولن چل رہا ہے آپ بات کر رہے ہیں کسانوں کے ہیت کی کانون کسانوں کے ہیت کے نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں وچار دھارا کی لڑائی کہاں سے آگئی یہ صاف دکھا رہا ہے کہ بہتر دنوں کے اندر یہ آندولن کا مقصد کس طریقے سے دن بر دن بدلتا گیا پہلا دن تھا راکیش ٹکیت کہتے تھے کہ چار دن میں واپس مزفرنگر لٹوں گا اور سنسودن کرا کے لٹوں گا پاچوے دن دوسرا بیان ان کا بدل گیا وہ تھا کہ نہیں اب تو کانون واپسی نہیں تو گھر واپسی نہیں اس کے بعد لگا دار صوبہ سام وہ دونوں ٹائم دن میں جو ہے اپنے بیان بدلتے رہے اور اب تو انہوں نے آندولن کا مقصد بھی بدل دیا اب اس آندولن کو وچار دھارا کی لڑائی موسیقی رائے جکھیں مدھوٹ پنانز گول لونی جیے شان سے موسیقی دن کی تصویریں دیکھیں الگ الگ انگل سے جتنی بھی تصویریں سامنے آرہی ہیں دلی پولیس اسے جاری کر رہے یہ کئی عام لوگ ہیں ان لوگوں نے موبائل پوٹیج ہو یا سیسری پوٹیج ہو یہ پولیس کو مہیا کر رہا زرہ دیکھیں چلا گولی چلا گولی چلا گولی چلا گولی گولی چلا گولی گولی چلا 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 گولی تو آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور تصویروں میں کس طریقے سے اپر درویہ کے دوارہ لوگوں کو وہاں پر بھڑکایا جا رہا ہے پولیس کو اکسایا جا رہا ہے اب کیا کہیں گے پریل جی انہیں آپ کسان کہیں گے دیکھئے اس میں تصویریں نشچت روپ سے ایسی ہیں جو ڈرانے والی ہیں اور اس پر ایکشن لینا چاہیے کوئی کسان اندولن کا نیتا اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہے اسی گھٹناوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہے ایک بار دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویجول جو آپ دکھا رہے ہیں ٹیلیویجن چینل پر یہ عدالتی ثبوت ہیں اس کو آپ کون سا پرسپسن بنانے کے لیے پولیس جاری کر رہی ہے پولیس کو کیا یہ پرسپسن بنانے کا کام کرنا چاہیے پولیس کو جو ثبوت کے طور پر عدالت میں رکھنا چاہیے وہ ٹیلیویجن چینل پر پرسپسن بنانا رہی ہے پرسپسن یہ کہ اندولنکاری خراب ہے ارے تمہاری ناکامی سے تمہاری غلط یوجنہ سے یہ آپ کو اپدرمی اور ساجت کرنے والے لوگ لال قلعہ میں چڑھ گئے یہ نظارہ دکھنے کو مر رہا ہے شرمانی چاہیے سرکار کو شرمانی چاہیے جس میں پولیس کے ہاتھ پاندھ رکھے جس نے لال قلعہ پر جانے دیا جس میں ان چیزوں کو ہونے دیا اور آج آپ ویڈیو دکھا کر کے سانتی لینا چاہتے ہو کسانوں پر دوہمت لگانا چاہتے ہو کسان ناندولن اس میں سامل نہیں ہے ان لوگوں کو بھردی مقدموں میں بند مت کرو جو واسطوں میں گنہگار ہیں اس کو بند کرو اتنے لوگوں کو پکڑے آپ نے جو تصویروں میں تھے نہیں پکڑا آپ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ آپ کو راجی نیتی کرنے ہیں پولیس کا استعمال دیکھ سیکھ رہا ہے کہ ویڈیوال کو کس طریقے سے جاری کیا جاری ہے تیلیویجن چینل پر عدالت میں جاری جاؤ دھرمیندر حرمان پکڑا گیا ہے اکاش پکڑا گیا ہے باقیوں کی بھی تلاش چل رہی ہے میں اندرجید جی آپ کے پاس آلا چاہوں گا پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں وہاں پر کسی کسان بھائی نے کسی کو نہیں اکسایا کہاں پروف ہے کہاں ایویڈنس ہے اب تو یہ لوگ جن کے پاس اسی ڈیوی فوٹیج ہے وہ بھی سوشل سائٹ پر ڈال رہے ہیں اب کیا کہیے گا اندرجید جی یہ تمام کسان ہیں یہ لوگ جو وہاں پر اپدرو کر رہے ہیں اور اکسا رہے ہیں مجھے آپ دوبارہ موقع دیجئے میں اپنی بات کہنے کے لیے نیویدن کروں گا پینل کے لوگوں کا کہ ایک بار مجھے بات کہنے کیجئے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پردان منتری جی سے نیویدن ہے میرا کہ کم سے کب آپ اس کو ہار اور جیت نہ مانتے ہوئے اس کو کبھی تو انت کریں گے آپ یہ موقع کیوں آ رہا ہے ہم دنیا کو جو تصکیر کھارے ہیں پردان منتری جی نے کہا کہ ایک پوٹ کی دوری ہے اس دن آپ چاہیں سرکار کے دروازے کھلے ہیں اور پیارہ دوٹ نیوار میں اسے جی ہے دراندر سنگھ دومتی بار بار اٹھتا کہ ایک دنیا ایک پوٹ کی پوری ہے لیکن ایک پوٹ کیسان میٹانے ایک پوٹ کیسان میٹانے کہ ہم تکور آنے کے لیے اور جب سپنگ پوٹ نے کمیٹی کٹی کر دیا ہے اس پر کمیٹی کٹی دوڑی ہے ہمارے بھی پردان منتطری ہم بھی اس سے بات کر ہوسیٰ ہے ایک سکنڈ میں آپ کے چیلم کے باتے سے پردان منتری جی کو جھولی ملا کے نمیتن کرنا چاہتا ہوں یہ وہی انداتا ہے جس نے آپ کو 300 سیٹے 3030 سیٹ تھی یہ باہر کے نہیں ہے ایک بات چودری چنن سنگھ جی کے پریوار چودری چنن سنگھ جی کے پتر چودری عجیس سنگھ جی جین چودری جی کو انہی کسان بھائیوں نے ہرایا اور پردان منتری جی کے آدمی کو چنا وہ اس دن کے لیے نہیں چنا تھا ہم چاہتے ہیں انٹرنیٹ بند ہے بچوں کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے جو تصویرہ دیش میں یا کنکرین کی جا رہی ہے یا تینوں کی جو کھیتی ہو رہی ہے میں ہاتھ جوڑ کے نمیتن کرنا چاہتا ہوں چلی اندرچی جی دیکھیں آپ کو ہم نے بولنے کا پورا موقع دیا آپ نے جتنے بھی بات یہاں رکھی میں ان کو بندوار آپ کو جواب دیتا ہوں سوال نمبر ایک آپ نے کہا پردان منطلی ہمارے بھی ہم ہاتھ جڑ کے اپیل کر رہے ہیں پی ایم تو کہہ رہے ہیں ایک فون کال کی دوری ہے آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اے آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا چھبیس تاری کو کیا ہوا اچانک سے میسج بارل ہوتا ہے آئی ٹیو میں لالکیلا میں گولی چلی ہے کئی کسان بھائی مر گئے کیوں نہ روک لگائے گیا انٹرنیٹ پر ذرا ہمیں بتائیے آپ چکہ جان کا اعلان کرتے ہیں اچھا یہ بتا ہے آپ نے کہا ہمیں مہا پنچائت کرنے سے روگ دیا گیا تمام تصویریں ہم دکھا رہے ہیں خبریں دکھا رہے ہیں ہر جگہ مہا پنچائت ہو رہی ہیں کہا کسی نے روکا کہا کسی نے روکا یہ آندولن کبھی چکا جان کبھی ٹریکٹر پرے کبھی ٹریکٹر ریلی یہ صرف یہی ہوتا رہے گا یا پھر باتچیت آگے بڑے گی بھی منشا کیا ہے منشا کیا ہے اندھیجی جی آپ نے کہا آپ نے کہا بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا اب آپ دوسرے کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے چھپ ہو جائیے بینے سنگھ جی کو بولیں دیجئے بینے سنگھ جی بولیے بینے سنگھ جنگھ کہنے سے دیس نہیں چلے گا پرتیوس بھائی اب یہ بتائیے کہ میعہ خلیفہ جو ہے ان کا اگری کلچر سے کیا لینا دینا ہے اور جو اگری کلچر کے نام پہ جو پولٹیکس ہو رہی ہے ماف کیجئے گا لیکن یہ پولٹیکل پورنوگرافی ہے اس سے سٹیک سب جس کو ڈیفائن کرنے کے لیے نہیں ہے یہ راجنیت نہیں ہے اربین کجریوال کے بارے میں کل انہی کے پارٹی کے ایکس میمبر نے کہا ہے کہ یہ لوگ فلٹ کر رہے تھا کھالستانیوں کے ساتھ 2017 کے بیدھان سوا چناؤں میں جو غلط تھا جس کے خراب impact پڑے ہیں اسی طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ سیئے دنگوں میں دیکھئے عام آدمی پارٹی کے لوگ کانگریس کے لوگ پوپلر فرنٹ آف ہنڈیا جیسے سنٹھان کے ساتھ فلٹنگ رومانس کر رہے ہیں تو یہ آپ بتائیے کہ پولٹیکس میں کوئی بورڈر لائن ترہ ہوگا اپنی نہیں ہوگا کوئی یہ ساری بورڈر لائن بکراؤس کر رہے ہیں چلے چلے ایک سکنڈ ایک سکنڈ مجھے جڑا گراؤنڈ 0 بھی جانا پہ سیوگیوں کا رکھ کرنا ہے ہٹین ہٹین دیکھئے چوبیس گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے جب چکہ جام ہوگا اس کے لئے پوری تیاریاں کی جاری ہیں سیوگ کساند مورچا آج اس کو لے کر میٹنگ بھی کرنے والا ہے ذرا بتائیے بھی اور اگر ہو سکے تو تصویریں بھی دکھائیے کس طریقے سے اس کو رکنے کے لئے وہاں پر پولیس نے انترزام کیے بلکل پرتیوز دیکھئے پولیس تو جو ہے تیار ہو چکے کیونکہ 26 جنوری کے دن جو دھوکا دیا ان کسان نتاؤں نے اس کے بعد پولیس کوئی بھی رسک لینا نہیں چاہتی یہ اس کی تصویر ہے لیکن آج 12 بجے پہلے پنجاب کے جتے بندیوں کی بیٹک ہوگی اس کے بعد 2 بجے سیوگتے کسان مورچا کی بیٹک ہوگی اور اس میں پورا کا پورا پلان جو ہے وہ تیار کیا جائے گا کہ دلی سے سٹی ہوئی بورڈر اوپر کہا پر چکا جام کیا جائے گا اور کس طریقے سے کیا جائے گا یہاں پر میں اپنے کیمرہ پر سن سے کہوں گا تصویرے دکھائے تصویرے دکھائے یہ تصویرے بہت ضروری ہے یہ تصویرے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ تصویرے دکھا رہی ہے کہ دلی پولیس 26 جنوری کے دھوکے کے بعد کس طریقے سے تیار ہو چکی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو انٹیل پرتیوز دو دن پہلے دلی پولیس کو دیا گیا تھا اس کے بعد یہ ساری تیاریاں کی گئی ہے اس انٹیل میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ چھے پروری کو پھر ایک بار ہریانا اور اس کے آس پاس ہنسا چکا جام میں ہنسا پہلائی جا سکتی ہے جب ان کیساد نیتاؤں کو پتہ ہے پولیس جب انہیں سمجھاتی ہے کہ آپ مت کریے کسی بھی طرح کا اس طرح کا چکا جام کا کارے کریم یا پھر اس طرح کی ریلیاں مت نکالیے کیونکہ اوپدروی کچھ بھی کر سکتے تو یہ پلہ جار لیتے کہ وہ آپ کا لائن آرڈر سمبھالنا آپ کا کام ہے آپ دیکھئے جب پولیس اب ایکسن لیتی نظر آ رہی ہے 26 جنوری کے دن جن اوپدرویوں نے جو بھی ہنسا پہلائی اس پر ایکسن لے رہی ہے تو یہ سرکار کو دمکارے کہ پہلے آپ جو ہے پہلے آپ جو ہے ان سبھی لوگوں کو چھوڑیے ریا کریے کیس واپس کریے اور جب ٹریکٹر بھی واپس کریے تب تک آپ سے کوئی باتچیت نہیں تو یعنی دوہرہ رویہ اور وچاردھارا کی لڑائی راکی ستیکیت بتا رہے یہ کسان آندولنگ چل رہا ہے کسی راجنیتک دل کی وچاردھارا کی بات یہ راکی ستیکیت کر رہے ٹکری بورڈر کا رکھ کرتے سمیت لگا دار وہاں پر صبح سے بنے ہوئے سمیت اور ابھیسیک وہاں کی بھی تصویریں دیکھنا ضروری ہے بلکل بلکل دیکھیں ہیتین یہاں گہمہ گہمی بڑھتی جاری ہے کیونکہ تمام کسان جو ہیں وہ ترنگ ہاتھ میں لیتے ہوئے نارے باجی کر رہے ہیں اور دیکھئے دوسری طرف اگر تصویر اگر آپ کو دکھائیں تو کس طرح سے یہاں بھاری سرکشہ بلو کی تیناتی یہاں کر دی گئی ہے کیونکہ کل جس طرح سے کارکرم کسانوں کا ہے کہ دیس بھر میں چکہ جام کریں ہالان کی دلی میں چکہ جام نہیں کیا جا گا لیکن یہاں جس طرح سے گہمہ گہمی بڑھتی جاری ہے کسان لگتار نارے باجی کر رہے اور اس کے مدی نظر دوسری طرف سرکشہ کافی پر ہر روز کا یہ کارکرم ہے کہ یہ ہاتھ میں تیرنگ لے کر اور ننگ بدن چلے آتے ہیں اور لگتار سرکار کے خلاف نارے لگاتے ہیں جوان 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 کسان کی نارے لگاتے ہیں لیکن کل جس طریقے کی استطیتیتی کا اعلان کیا گیا ہے جو جتنے بھی ہمارے ہمیں نوجوانوں کا گصہ چاہیے مطلب ایک طریقے سے ان کو بھڑکانے کی کوشش تھی سارو جن من سے تو راکیش ٹکیت بھائی صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اعلان کرتے ہیں اور کل کو کوئی گھٹنا ہوتی تو یہ چاہیے کہیں گے کہ ہم 26 جن ور کسان کو مار کے واپس کر رہے تھے لاتھی دکھائیں گے کہ ہم تو اس سے مار کے واپس کر چاہ سمحال پر سرکار کی طرف سے کسی کو مار نے کی ازازت نہیں ہے یہ فورس بھی نہیں چاہتی کہ ہماری طرف سے ان کے اوپر کوئی بھی کروائی کی جائے اس شانتی انہی کے لوگ ہیں جو کہ ہنگامہ کرتے جن کے چہرے وہاں پر نظر آئے تو اسی طرح سے جو چکہ جام کا انہوں نے پورا 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 کیا ہے اس میں وہ ایڈوائز ری مانیں جنگے ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ جو بھیڑ ہے ان کسان نیتاؤں کے ہاتھ میں رہی رہی نظام لگاتا یہ اپدر ہو جاتے ہیں لیکن جو دوسری طرف سے بات ایک چھنچن کے باہر آرہی ہے نہیں گئی لاتی ڈنڈے دھردہ ہتیاروں کے ساتھ کسان اپنے ٹیکٹرز میں موڈی ٹیکٹرز کے ساتھ آئے اور انہوں نے سارے رول توڑے جو دلی پولیس نے ان سے بات چیت میں کہے تھے پرین جی پولیس کرے تو کیا کرے پولیس اگر سرکشہ کے انتظام کرے تو سوال کھڑے کیے جاتے کھلے بندی کیوں پولیس وہاں پر کاروائی کرے تو ساب کاروائی کیوں گئی پولیس ارسٹ نہیں کرتی پولیس ارسٹ کرے تو رہا کر دیجئے دیکھئے جو بھی کرے کم سے کم کچھ لوگوں کو سمجھوٹا کرانے سمجھانے بجانے کے لئے جو کسانوں کے بیچ میں دوسرے سمو کو بھیجا جا رہا ہے کیا پولیس اور سرکار کا یہی کام ہے کہ ایک سمو جا کے دوسرے سمو کو سمجھانے جائے لڑا کیوں رہے دوسرے موہ کو جنگتا 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 ریانہ پر بات کر رہی اور جو جو ہمارے لوگ تنگتر کے اوپر سوال رہے جو ہمارے انترک بات سوال جی دیر نہیں ہوئی ایک فون کال کیجئے بات چی سے سمدھا نکالی چک جا بات چی سے سمدھا نکالی جی ایک فون کال کی دوری جی دیکھیں خرے صاحب میں نیویدن کرنا یہ چاہتا ہوں آپ کے چینل کے مات جنگتا آپ یہ علام کی جی کہ گیارہ دور کی بات جہاں ختم ہوئی تھی اب اگلی بات کری جائے گی اور نشکس پر نکلا جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے پہلے جتنے شاشک تھے چاہ اگریشوں کا شاشک تھا یا کوئی اور شاشک تھے یہ ہمارے لوگ نہیں ہو سکتے ہم نے بہت خرمانی دی ہے چلے میں آخری کمنٹ آخری کمنٹ بینے جی بینے جی بلکو چھوڑا سا بلکو چھوڑا سا یہ 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 بات چیت ہوگی یا نہیں ہوگی بینے جی جو لور لچھر دکھرہ ہے یہ بلکل solution نہیں چاہتے یہ چاہتے ہے کیونکہ کوڈک مومنٹ ملے ہا ہم ہم جس لائسے گرے اور جس کو دنیا یعنی یہ یعنی یہ آندولم کئی لوگوں کو پولٹیکل سوٹ کر رہا ہے اس لئے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں اس لئے اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور دیکھیں اس کی وجہ سے انتراراکشی ساجی سامنے آرہے اور یہ بات خود کانگریس کے قید نہیں تا پاکستان کو سوٹ کرتا ہے روانی سنگ بٹو اس میں خالستانیوں کا ہاتھ لیکن باقی نیتا کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے آپس میں ہی سب ملوچ گئے بہت بہت شکریہ آپ تمام اہمانوں کا اور ہمارے سیوگیوں کا جڑنے کے لئے ایک بہت چھوڑے بریک اور اب باری ہے دیکھو زیہندوستان جیتوئی نام کی ہمارا آج کا سوال ہے جیو ویجیان کا پتا کسے کہا جاتا ہے آپ جواب دینے کے لئے جیہندوستان ایپ ڈاؤنلوڈ کریے دیکھو زیہندوستان جیتوئی نام کا بٹن دبائیے سہی جواب دیجئے اور LED TV جیتنے کا موقع پائیے آپ اپنے جواب ہمیں رات 12 بجے تک ہی بھیج سکتے ہیں آج کے ویجیتا کا اعلان کل رات 8 بجے وند مات شو میں کیا جائے گا